محمد عزی صدیق کچھ اور چیزیں ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی جی اسلام آباد علی ناصر رزوی جونیر آفیسر ہیں ان کو تائنات ایسے نہیں کیا گیا انہیں خدمات کے طور پر لے کے گئے ہیں لاہور میں یا پنجاب کی اندر جو حالات آپ کے سامنے ہیں جو پولیس نے معاملات کو جس طرح ہینڈل کیا پولیس ٹیٹ کی طرح پر اور یہ اب سب کو پتا ہے اسلام آئی جی تھے دوستے ہیں ہمارے لیکن جو فسائیت ہم نے وہاں دیکھی ہے جو زیادتی ہے ہم نے وہاں اسلام آباد میں اور پنجاب میں تو یہ پولیس ٹیٹ بن چکا ہے یہ پولیس اور یہ اب سینئر آفیسرز کو چھوڑ کے بائی پاس کر کے اور آج چارج لینے ہیں انہوں نے جب آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت اس وقت چارج انہوں نے لے لیا ہو آئی جی اسلام آباد کے طور پر آپ کو لے چلتے ہیں آگے بوشہ بیوی کے کیس کے حوالے سے جو ان کا بنی گالا سے اڈیالا جیل منتقل کرنے کی ترخواست ہے دیکھیں ایک بڑی واضح بات ہے کہ بنی گالا جیل جو ہے وہ ہے صبح پنجاب میں آتی ہے سوری اڈیالا جیل جو ہے صبح پنجاب میں آتی ہے اب اسلام آباد کے اپنی جیل کوئی نہیں ہے اب جو معاملہ ہے وہ دائرہ اختیار کے حوالے سے ہے بوشہ بیوی جب جس کیس میں ہم رکھا ہوا ہے وہاں وہ عدد والا کیس ہے اور اسلام آباد سے جوریزیکشن سے ریلیٹ کرتا ہے تو کیسے بنی گالا یعنی اڈیالا کیا جیل جیل کو ہی بیس بنا کر بنی گالا کو انہوں نے بنا دیا ہے سب جیل اور اس پہ آپ نے انہیں کہہ دے ترہائی میں رکھا ہوا ہے یہ ایک طرح کا تشدود اجسس میاں گل حسن اور اگزیب کے سٹیٹ کاؤنسل نے ایک ہفتے کا وقت مانگا عدالت سے سزا ان کی منظور کر لی ہے اور عدالت کے سامنے سب جیل کے قیام سے متعلق ہم اپنے طور پر دیکھ رہے ہیں کوئی چیز غیر قانونی تو نہیں کچھ وقت چاہیے سٹیٹ کاؤنسل کہتے ہیں چیف کمیشنر خود کو کیسے صوبائی حکومت قرار دے سکتا ہے یہ ہے بڑے عام ریمارکس جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب میں ایک ریٹ ہے اور چھے متفرد خاصتے آئیوں ہیں عدالت جیبی کا آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے جیسے میاں گل حسن اور اگزیب کا سٹیٹ کاؤنسل سے مطالبہ یعنی یہ ثابت کرنا ہوگا اور آپ ابھی بھی بشرا بی بی کو بنی گالہ سی اڈا جل منتقل کروانا چاہ رہے ہیں عدالت کا وکیل بشرا بی بی سے استفاد جی بالکل ہم بشرا بی بی کو اڈا جل منتقل کروانا چاہتے ہیں تحریر دلال طلب کر لی ہیں جی بشرا بی بی کے وکلہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کیسے میں مزید تاخیر نہ ہو اور اگلے ہفتے کے لیے سماعت ملتقل کی ڈیٹ کوئی نہیں ڈالی ہے اچھا زمنی الیکشن کا ریزلٹ آپ کے سامنے آ گیا انیکسپیکٹڈ میں ہے تو اس سے انیکسپیکٹڈ تھے کہ ہم فورٹی فائی والا معاملہ تو وہ دھرانہ نہیں تھا کہ وہ ہولڈی آ گیا اور میں نے اس میں بھی کہا تھا اسی لیے بار بار میں نے گزارش کی تھی سب لوگوں کی کہ لوگ نکلیں لوگ نہیں نکلیں اس طرح سے یہ ماننا پڑے گا اب اس میں پارٹی کی عادت کے اوپر جو اس طرح چلا رہی ہے اس میں ذمہ داری تو آئے گی کہ لوگ موبیلائزیشن نہیں ہو سکی زمنی الیکشن اس طرح لڑے نہیں جا سکیں تو بہت سے سوالات آتے ہیں میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں پھر میں کسی دوبارہ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا مکمل لیزرڈ جو اب اندازے سے میں بتا رہا ہوں اینے آٹھ باج آڑ ازاد امیدوار لیڈ چھبیس ہزار کے قریب اینے چوالیس ڈیرہ اسماعیل خان سندی تحاد کانسل یعنی ایک جو ہے خیبر پکتون خواہ سے وہ لیڈ سنتالیس ہزار اینے ایک سو انیس لاہور مسلمی نون جو ہے وہ بڑے بہت بڑے مارجن سے چھبیس ہزار کی لیڈ سے لے گیا اور اینے ایک سو بتیس قصور مسلمی نواز لیڈ چھپن ہزار علاقہ اتنا بڑا جلسہ وہاں پر کیا اور وہاں پابندی بھی لگ گئی تھی آپ کو یاد دونے چاہیے اور اینے ایک سو چینوے شہدہ کوٹ پیپلز پارٹی لے گئی لیڈ اٹھاسی ہزار سبیس ہمینی میں اگر آ جائیں پی پی بائیس چکوال تلہ کانگ مسلمی نوز نے گیارہ ہزار کی لیڈ پی پی بتیس گجرات مسلمی کاف لیڈ چونتیس ہزار کے قریب پی پی چھتیس ہزار چھتیس وزیر آباد مسلمی نون لیڈ سولہ ہزار پی پی چون ناروال مسلمی نواز لیڈ چودہ ہزار پی پی نائنٹی تھری بھکر مسلمی نواز لیڈ چار ہزار کے قریب پی پی وان تھرٹی نائنٹ شیخ پورا مسلمی نون لیڈ سترہ ہزار پی پی ستالیس لاہور مسلمی نون لیڈ پندرہ ہزار کے قریب پی پی وان فارٹی نائن لاہور آئی پی پی شیف صدیقی اس میں ہوئے لیڈ 21 سار کے قریب ہے پی بی ایک سو اٹھاون لاہور مسلمنگ نوال لیڈ بارہ ہزار پی پی ایک سو چونسل لاہور مسلمنگ نون لیڈ چھے ہزار پی پی دو سو چہرہ رحیم جار خان لیڈ تیرہ ہزار پی پی دو سن نوے ڈیرہ آغازی خان میں مسلمن نونی جیتی یہاں پہ لیڈ سنتیس ہزار پی کے بائیس پاجوڑ آزاد لیڈ گیارہ ہزار پی کے ایک آنوے کوٹ کوہارٹ سنی تعد کانسل لیڈ سات ہزار پی بی بائیس لسبلہ مسلمنگ نواز لیڈ کو سیاریس ہزار کے قریب پی بی بیس خوزدار پی این پی بینگل لیڈ کو سولہ ہزار کے قریب ہے اور اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں باقی یہ معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے جو سپریم کورٹ میں آئینی درخواست صبح حکومت پر پشاور آئی کورٹ نے فیصلے کے خلاف جو ہے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لی ہے اور درخواست سپریم کورٹ میں دائر ابھی تک میرے پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اس میں تک نہیں ہے یہ دائر کرنا ضروری ہے چونکہ وہ تفصیلی فیصلہ آگیا اور پندرہ دن کا کہا تھا اب بوشیہ بی بی کی اڈیال اجیل سے منتقل کرنے کی ترخواست میں نے آپ سے تفصیل سے بات کر لی ہوئی ہے اور دیکھیں بڑی زیادتی ہے قیادت تنہائی میں تشدد تکلیف اور اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے یہ جنرل شویب خوصو کی برطرفی کا معاملہ ہے ڈریکٹر جنرل جو ہے شویب خوصو وزیرم کے پرنسپل سیکرٹری سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری بیانہ سبائی رابطہ کے انوٹس جاری کرتا ہوئے تیس سپریل کو جواب طلب کر لیا ڈی جی سپورٹ سے ہٹایا گیا اور چودی پرویز لائی کو ہاؤس ریس کرنے کا مکم کرنے کی جو استعداء کا معاملہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اہم معاملہ اور وہ بڑا اہم معاملہ جی ہے دعالت اس معاملے میں مداخلت کیسے کرتی ہے یہ نہ ہو آرڈر پاس کریں اس پر عمل نہ ہو نواز شیف کو سجازے ہفتہ ہونے کے باوجود اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم پر بلونہ ملک بھی جا گیا پرویز مشرف کو بھی ہاؤس ریس رکھا گیا حکومت آپ نے جمہداری میں نکام ہوئی تو دعالت مداخلت کر سکتی ہے کیا پرویز لائی اسلامباد میں کوئی گھر ہے کیا آپ نے اہم ڈیپارٹ پنجاب میں آس ریس کی درخواست دی ہے پرویز لائی کا تام ہم حکومت کے سر چلائی جاری ہے آپ نے تمام قانونی تقاضی پورے تو پورے کریں یعنی یہ اگر اگر درخواست ہوتی تو ہم سیکرٹی ڈیپارٹمنٹ کو بلا لیتے پرویز لائی کی طبیعت بلکل ٹھیک نہیں جیلن سے مناقات کی ویلچیپ ہے مجھ سے ملنے آئے تو میں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیسر علی نے بتایا عدالت درخواست زیر علی طوال رکھ رہے ہاؤس ریس کی درخواست دائر کریں گے دو مئی تک یہ نا اس کیس کی سماعت ملکی ہے مہنگائی کے خلاف جو ہے یہ بڑا اہم معاملہ تھا یہ میں نے دائر کیا اور میرے دفر سے منیر احمد ایڈوکیٹ نے پنجاب حکومت سے کنٹرول پرائیس کنٹرول کے نئے قانون اور پیشرف سے بارے میں ریپورٹ طلب کر لی ہے اور جسی شاید کریم نے جو اب درخواست منیر احمد کی طلب سے دائر کی میں نے موقع بھی اختیار کی حکومت کی حکومتیں کنٹرول کرنے میں ناکام ہے اور عدالت نے کہا کہ پرائیس کنٹرول کا پرانا نظام تو ختم کر دیا واقعی حکومت کے وقین نے کہا مہنگائی کنٹرول کا نام صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے عدالت نے پنجاب حکومت سے پرائیس کنٹرول کے نئے قانون سے اور یہ یہاں بڑی واضح طور پر یہ بات بتائی تھی میں نے کہ عدالت کے سامنے جو رکھا تھا پوائنٹ بڑا سیدھا سا ہے جو پرائیس کنٹرول جو ایکٹ ہے نائنٹین سیمٹیشنہ عدالت اس کو الٹراوائری چینی کے معاملات میں کہہ چکی ہوئی ہے نیا قانون عدالت نے کہا اس پر نیا قانون کیسے بنا سکتے ہیں تاکہ عدالت نے کہا ہے نئی تو ایگزیسٹنگ لوگ کے مطابق جو ہے نا اس سارے معاملات کو سارا سارے عدالت دیکھے تو مہنگائی کلی میری پبلک انٹرینس میں میں کوششیں کر رہا ہوں اور میں کوششیں کرتا رہوں گا پیٹرولیم کے قیمتوں میں حوالے سے بھی میں نے ترخواست دائر کی تھی یعنی کہ قیمتیں بڑھا رہی ہیں اور میکنزم مانگا ہوا ہے کہ کس بنیاد پر پیٹرولیم کے قیمتیں فکس کرتے ہیں جو ابھی تک نہیں دیا گیا وہ تفصیلات بھی ان سے مانگی ہیں لیکن وہ تفصیلات دینے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کیا ہیں واقعات کیا چل رہے ہیں کوششیں جو ہے نا بڑی پوزیٹیو کوششیں ہو رہی ہیں ہم بالکل عدالت کی معاملات کرنا چاہ رہے ہیں اور عدالت کے سامنے وہ معاملات کرنا چاہ رہے ہیں جاکہ عوامی مسائل حال ہو سکیں عوامی مسائل حال ہو سکیں پشاورہ آئی کڑ کے جسس اشتیاق عبراہیم نے جو پشاورہ آئی کڑ کے تین مستقل جاج ہیں ان سے حلف لے لیا ہے جسس فیصل صبحان جسس شاید خان جسس خوشید اقبال نے حلف اٹھایا چودہ انتعداد ہو گئی ہے اور صدر مملکت نے ان کی واقعیدہ مستقل ہونے کی منظوری دی لیکن جائز تائینات کرنا یا کنفرمیشن جو ہے یہ جوڈیشل کمیشن کا کام ہے جو آرٹیکل ون سیمیٹی فائیو کے تحت بنا ہوا ہے دعوں میں یہ جلاو گراو کی کیس کی سماعت بڑی اہم سماعت ہے یہ سامباد میں عمیر آرخان صاحب علی نواز عوان دیگر کے خلاف سماعت سترہ پہی تک ملتبی ہو گئی ہے طاہر عباس سپرا نے سماعت کی اور بکلا پیشو بتایا گیا کہ جناب تھانہ سنجانی میں مقدمہ ڈیشارج ہو گئے ہیں اب دیگر مزلیم بریت کی ترخواست دائر کریں گے یہ میری عدالت کا کیس نہیں ہے فیصلہ نہیں کر سکتا قانونی تقاضی پورے کرنے کے بعد بریت کی ترخواست دائر کریں جب تک نقصول تقسیم نہیں ہوتی اس پر چارج فریم نہیں ہوتا اب یہ بڑا تب تک دو سو پینسٹی دی کی ترخواست دائر نہیں کی جا سکتی ایک بات بریت کی ترخواست پر فائنڈنگ آ گئیں تو دوسری بار بریت کی ترخواست دائر نہیں کی جا سکے گی اور چالیس کے قریب ملزبان جو ہے نا وہ بتایا گیا کہ وہ ڈیشارج ہو چکے ہوں ہیں اچھا آخر میں صرف ایک بات ہے سردارتی حصولی زرداری کے خلاف ٹھٹا وارٹر سپلائی ریفرنس آرٹیکل دو سو اٹالیس کا استثنام مانگا تھا اور نیاب کی جانے سے صدر ممولکت کی سردارتی حصولی سے ریپورٹ جمع کرا دی گئے اور آئین میں آرٹیکل دو سو اٹالیس کے تحت جو ہے صدر ممولکت کو کیسی سے سردارتی حصولی زرداری حصولی زرداری صاحب ایمیون ہو گئے ایمیونٹی لے لی انہیں اب ان کے خلاف کیس نہیں چل سکتا لوگ اس کو بریمت سمجھئے گا لیکن استثنا مل گیا بریت کی یعنی ایمیونٹی جس کو کہتے ہیں کہ وہ کیسے میں پیش نہیں ہوں گئے جہاں چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بار